اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ ادراد خرید سے ہوں گے میں حکیم صفدر طباسم حسین صفدر حربل کرینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر پھا لیا آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خواتین کے کولے یعنی ہپس کیوں بڑھ جاتے ہیں اس کے بارے میں بہت سی خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا کہ حکیم صاحب ہمارا پیٹ اور کولے یعنی ہپس بڑھنے کی کیا وجہ ہے تو آج اس کے لئے ہم آپ کو ایک ایسا بہترین نسخہ بتا رہے ہیں جس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا اور کولے بہت سی اچھی شیب میں آ جائیں گے تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ مفید نسخہ جات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں اور وہ اس سے فیدہ اٹھائیں موضوع کی طرف آتے ہیں سو میں سے پچاسی فیصد خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے وزن کے ساتھ ساتھ ان کے کولے بیک سائیڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے آج کا اس معاشرے میں اس چیز کو دلکش اور پرکشش کا آ جاتا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت ملوم ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ خواتین میں یہ بیماری ایک خاص وجہ سے ہوتی ہے جو پہلے تو کچھ سالوں تا کوئی نقصان نہیں دیتی لیکن جو ہی عمر بڑھ جاتی ہے اور جوانی ختم ہونے لگتی ہے تو اہستہ اہستہ اپنا رنگ جمانہ شروع کر دیتی ہے وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی ٹانگوں اور گٹنوں میں ہر وقت درد رہتا ہے ان کے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں اکثر خواتین پتھوں کی کمزوری کے وجہ سے چل نہیں سکتے ہیں اگر وہ لمبا سفر کرتی ہیں تو ان کی ٹانگیں درست سے بے حال ہو جاتی ہیں ان کو کام کاج میں بھی مشکل آتی ہے کچھ خواتین تو بالکل ہی چار پائی پر آ جاتی ہیں یعنی چلنے پھرنے سے بھی رہ جاتی ہیں لڑکیوں کا یہ مسئلہ زیادہ بیٹھنے یا زیادہ لیٹھنے اور زیادہ ہمبستری کرنے سے اور گی اور آئل وغیرہ میں تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے لڑکیوں کی بیک سائیڈ یعنی کولے بڑھ جاتے ہیں ان چیزوں سے پٹھوں میں ہوا پڑ جاتے ہیں اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ان میں سوزش ہونے لگتی ہے وزن اور سائز بھی زیادہ ہونے لگتا ہے لڑکیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کافی دیر تک ٹیوی بیٹھ کر دیکھتی ہیں یا سو ہی رہتی ہیں کوئی کام یا اکسرسائز نہیں کرتی ہیں بیٹھ بیٹھ کر ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور کولوں کا سائز بڑھ جاتا ہے اور نماز اکثر لڑکیاں نماز کی نہیں پڑتی ہیں اور پبندی سے کچھ پڑتی ہیں تو کم پڑتی ہیں پبندی سے نہیں پڑتی ہیں نماز کا پڑنا بھی ایک بہترین ورجش ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے لہٰذا نماز کی بھی پبندی کریں اس مسئلہ سے بچنے کے لئے خواتین گزانہ علکی پھل کی ورجش کریں اور کام کا آج میں زیادہ ٹائم گزاریں آئل اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں پٹھوں کو طاقت دینے والی چیزوں کا استعمال کریں یہ میں آج آپ کو اس کے لئے ایک بہترین نسخہ دے رہا ہوں یہ نسخہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے بہت سالوں سے ہم اس کو بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں خواتین کا پیٹ اور کولے کم کرنے کے لئے یہ انتہائی مفید ہے مرد اجرات بھی اگر مطاپے کا شکار ہوں تو وہ یہ نسخہ استعمال کریں تو بہت زیادہ فیدہ مند ہے اجوائن کے پتے سو گرام لاکھ دانہ سو گرام کلونجی سو گرام کالا زیرہ سو گرام یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے لیں اجوائن کے پتے سو گرام لاکھ دانہ سو گرام کلونجی سو گرام کالا زیرہ سو گرام یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے لیں اور ان کا صفوف بنا لیں صبح نہار مو ایک چائے والا چمچ تازہ پانی سے لیں اور ساتھ ساتھ اوپر بتائی گئی پریز بھی کریں تو انشاءاللہ پیٹ اور کولے چند ہی دنوں میں نارمل شیب میں آ جائیں گے اور اچھے ملوم ہوں گے اور آپ کی صحت کے لیے یہ نسکہ بہت زیادہ فیدہ مند ہے امید ہے آپ اس نسکہ سے فیدہ اٹھائیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فیدہ اٹھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آف